السلام علیکم ویور سوگو کار ایٹر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ آن ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس نے فرنٹ شیشے کو ساف لیا ہے یہ سیڈ پہ آپ چیک کریں جس سیڈ پہ ایٹر نہیں ہے تو جس سیڈ پہ اس کی جرم آواہ آ رہی ہے اس سیڈ پہ بالکل شیشے کو لیے رہے یہ سارا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سامنے دیکھیں جس سیڈ پہ یہ اس کی گرم آواہ آ رہی ہے یہ شیشے بلکل صاف ہے اور دوسری سیڈ پہ چیک کریں یہ اس طرح ہے تو اس سیڈ کی مارکیڑ میں قیمت ہے تقریباً پندرہ سو روپےہ تو اس کو آپ پندرہ سو میں بائے کر کے اپنی سیڈکی راوی سیڈکی بولان ایف ایکس اور کچھ پرانی گاڑیوں میں لگا سکتے ہیں جن میں ایٹر نہیں آتے یا جن میں ایٹر نہیں لگ سکتے ہیں اس طرح تو اس سے گاڑی تھوڑی بہت گرم بھی ہوگی اور اس کے علاوہ شیشے کا تو مکمل صاف کر دے گی تو اس طرح یہ کام کرے گا یہ چیک کر لیں آپ یہ سالہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو لگانے کے لیے اس کے ساتھ کیبل ہوتی ہے جو گاڑی میں لیٹر والی جگہ پہ اس کو لگا کے آپ چلا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کی آپ ڈریکٹ فٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر اس کو ڈیش بورٹ کیو پر لگائیں اس جگہ تو ڈبل ٹیپ کے ساتھ اس طرح فٹکا سکتے ہیں اگر آپ نے شیشہ تھوڑا زیادہ پیچھے صاف کرنا ہے تو آپ اس جگہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی آپ جس جگہ اس کو لگائیں جہتر آپ کو بہتر لگے جس طرح گاڑی کا ڈیش بورڈ ہو اور اچھی طرح یہ شیشے کے نزدی گرم آواز شیشے کیوں پر پھینک سکے تو اس طرح بہتر رہتا ہے تو باقی آپ کی مرضی آپ جس طرح لگانا چاہتے ہیں ڈبل ٹیپ سے یہ آسانی سے لگ جائے گا ادھر فٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سنگل فین بھی ہوتا ہے جو بغیر ایٹر کے چلتا ہے اگر بٹن آپ دوسری سیٹ پر کریں تو صرف فین چلے گا تو فین تھنڈی آواز جو عام نارمل چال رہی ہوگی اس طرح کی آواز شیشے پر پھینکے گا تو اس کے علاوہ اگر ایٹر چلانا جائے تو بٹن کو دوسری سیٹ پر کریں تو ایٹر چل جائے گا تو اس کے علاوہ آپ اس کو ادھر سے اوپر سے اتار بھی سکتے ہیں اتار کے اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا بنا ہے تو اس طرح بھی آپ اس کو اوپر شیشی کے اوپر چلا سکتے ہیں سکتے ہیں